انفلوینزا وائرس H3N2 اب لوگوں کی جان لینے پر آمادہ ہے ہریانہ اور کرناٹک میں اس وائرس نے ایک ایک ویکتی کے مارے جانی کی خبر ہے یہ جانکاری کے اندریس واسثے منترالی کی رپورٹ میں سامنے آئی ہے اس کے ساتھ ہی پرڈوچیری میں اس وائرس کے اب تک 69 ماملے بھی سامنے آ چکے ہیں حالانکہ ابھی تک کسی کے موت کی خبر نہیں ہے دیش میں H3N2 وائرس کے لگ بھگ 90 ماملے بھی سامنے آئے ہیں H1N1 وائرس کے 8 ماملوں کا بھی پتا چلا ہے پچھلے کچھ مہینے سے دیش میں فلو کے ماملے بڑھ رہے ہیں ادھکانچو سنکرمن H3N2 وائرس کے کارن ہوتے ہیں جسے ہونگ کانگ فلو کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ وائرس دیش میں انی انفلوینزا اپکارکو کے دلنا میں ادھک اسپتال میں بھڑتی ہونے کا کارن بتا ہے اچانک اس وائرس میں تیزی کیسے آئی اس سمیں پوسٹ کرونا کا دور ہے اب بھی دیش میں کرونا کی 3000 سے زیادہ ایکٹو کیس ہے H3N2 سنکرمن میں تیزی کے دو بڑے کارن ہیں پہلا کرونا کے کارن لوگوں کی امیونیٹی کمزور ہو کر آسانتولت ہوئی ہے دوسرا H3N2 وائرس میوٹیٹ ہوا ہے یعنی اس نے اپنا سوروپ بدلہ ہے وائرس میں اس پریورتن سے سنکرمن کے ماملے بڑھیں ہیں آخر یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے سیزنل انفلوینزا ایک acute respiratory infection ہے مطلب یہ سانس سے جڑا سنکرمن ہے جو طرح طرح کے انفلوینزا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے وشو سواستے سنگٹھن کے مطابق سیزنل انفلوینزا وائرس کے چار ٹائپ پہچانے گئے ہیں A, B, C, D اس میں A اور B ٹائپ سے سیزنل فلو فیلتا ہے ٹائپ C سے زیادہ کیس سامنے نہیں آتے ہیں یہ ہلکے infection کرنے والا مانا رہتا ہے وہیں ٹائپ D صرف مویشیوں میں پھیلتا ہے انسانوں میں اس کا کوئی کیس اب تک سامنے نہیں آیا ہے انفلوینزا ٹائپ A کے دو سب ٹائپ ہوتے ہیں H3N2 اور H1N1 انڈین میڈیکل اسوسییشن یعنی کے IMA کے مطابق فلو کی وجہ سے آیا بخار تین دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے وہیں خاصی تین ہفتوں تک بنی رہ سکتی ہے فلو کے لکشنوں سے عام طور پر لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر راحت مل جاتی ہے حالانکہ اس سمیں زیادہ تر لوگ لمبے سمیں تک رہنے والے سیزنل فلو کی شکایت کر رہے ہیں اس وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ کسے ہے H3N2 وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ بچوں بزرگوں اور پہلے سے دوسری بیماریوں سے پریشان لوگوں کو ہے لمبے سمیں تک خانسی زخام ہے تو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ترنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں آرگن ٹرانسپلانٹ کرا چکے لوگ ٹی بی اور کینسر کے روگی H3N2 کے سنکرمن سے ساتھ دھان رہے سمیں رہتے علاج شروع کرا دے کیا ہے H3N2 کے لکشن بخار, کف, مطلی, گلے میں درد, شریر میں درد, تھکان, آتوں میں سوجن کے ساتھ خونی دست اس کے ساتھ ہی اگر سانس لینے میں تکلیف یا لگاتار بخار سینے میں درد, کھانے میں تکلیف چکر اور فٹ آنی جیسے سمسیاں ہوتی ہے تو ترنٹ ڈاکٹر کی صلحہ لینی چاہیے کیسے بچا جائے انفلوینزا سے بچاو اور اسے نیانترن میں رکھنے کے لیے کرونا کال والے نیم کو ہی اپنانی کی ضرورت ہے ICMR کی طرف سے بھی اس کے لیے گائیڈلائن جاری کی گئی ہے سابن اور پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں اگر فلو کے کوئی لکشن ہیں تو ماسک پہنیں اور بھیڑ میں نہ جائیں خاصتے اور چھیکتے سمیں اپنی ناک اور موہ کو کور کریں فلو کے لکشن ہیں تو کھانی میں پریابت ماترہ میں ترل چیزیں لیں بکھار اور بدن میں درد کے لیے پیراسٹا مول کی گولی لیں خود سے بینا ڈاکٹر کی صلحہ کے کوئی انٹی بائیوٹک یا کوئی اور دبا نہ لیں فلحال ان سب ہی چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور اگر آپ میں یہ لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو ترنت ڈاکٹر کی صلحہ لیں یا جو اپائے آپ کو بتائے گئے ہیں ان پر خاصا طور پر دھیان دیں فلحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی باقی اور خبریں دیکھنے کے لیے جڑے رہیے جن سبتہ کے ساتھ